عاشق کے لیے پاکستان پہنچی انجو نے نصر اللہ سے نکاح کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد انجو بن گئی فاطمہ ہندوستانی شادی شدہ خاتون انجو دو بچوں کی ماں جس نے خانونی طور پر پاکستان کے صوبے خبیر پختو نخوا کے ایک دور دراز گاؤں کا سفر کیا تھا اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد منگل کو اپنے فیس بوک دو سے شادی کی اور اب اس کا نیا نام فاطمہ ہے جوڑے نے ڈسٹک اینڈ سیشن جج کے مخامی عدالت میں شادی کی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جوڑے کے اوپردیر کے ظلے عدالتوں میں نکاح کی تخریب میں بخائدہ شکل دی گئی سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کی جانے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انجو اور نصر اللہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور خط کے خوبصورت پہاڑی مخامات کا دورہ کرتے ہیں چونتیس سالہ ہندوستانی خاتون نے خبیر پختو نقوا کے ظلے دیر بالا میں اپنے انتیس سالہ پاکستانی دوست نصر اللہ کے گھر کھڑی ہوئی تھی وہ دوہزار انیس میں فیس بوک پر دوست بن گئے انہوں نے سکت سیکیورٹی کے درمیان ڈسٹک اینڈ سیشن جج کے مقامی عدالت میں شادی کی اوپر دیر زلے کے محرور سیڈی پولیس ٹیشن کے سینئر افسر محمد وحاب نے پی ٹی آئی کو بتایا نصر اللہ اور انجو کی شادی آج ہوئی تھی اور اس کے اسلام خبول کرنے کے بعد ان کا پوخائدہ نکاہ کیا گیا تھا ویلیس کے مطابق دونوں اوپر دیر کے عدالت میں نصر اللہ کے اہل خانہ پولیس اہدداروں اور وقالہ کی موجودگی میں پیش ہوئے مالکنڈا ڈیویزن کے ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل ناصر محمود سستی نے نکاہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی خاتون انجو کا نام اسلام خبول کرنے کے بعد فاطمہ رکھا گیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ہندوستانی خاتون کو پولیس سیکیورٹی میں عدالت سے گھر منتخل کر دیا گیا ہے انہوں نے بیان ریکارڈ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے نکاہ پر دستخ کے لی کیے ہیں ہندوستانی خاتون نے عدالت کو بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے پاکستان آئی ہے اور یہاں بہت خوش ہیں منگل کو جیو نیوز نے ریپورٹ کیا کہ دلکش سیاہتی مقامات کے دورے کی تصاویر میں انجو اور ناصراللہ ایک سر سبز و شادہ باغ میں ہاتھ پکڑے بیٹھے نظر آئیں پیش ہے اس خصوص کی یہ ریپورٹ جیورو ریپورٹ اہچن نیوز اہچن نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں